حمزاد کی ایک بھیانک حقیقت جو آج میں آپ سب سے شیئر کرنا جارہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ جن کو نہ بنایا گیا ہو یعنی ایک جن اس کا حمزاد نہ ہو اس حدیث مبارک میں ایک ایسا حمزاد جن کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس انسان کی شکل جیسا ہی پیدا ہوتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے اس انسان کو وسوسوں میں ڈال کر بہکانا اس کے کان میں مختلف قسم کی ویسپرز کے ذریعے یا غصے کے اندر اس انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ گمراہ ہو کر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناقابل معافی ہو اور کفر و شرکی حالت میں وہ مر جائے اگر آپ اس کی خوراک دیتے چلے جائیں تو یہ مزید طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی یہ خوراک کہ وہ شیطانی کام جو انسان کی ہنگی کے مقصد سے غافل کر کے شیطان کو خوش کرے مثال کے طور پر ان کو میوزک بہت پسند ہوتا ہے پورنڈرافی آپ کو غصے میں کسی غلط کام کے لیے اکسانا جہاں تک کہ آپ کا غصہ جا کر قتل پر ختم ہو زندہ رہنے کی لمبی امیدیں دکھانا حتیٰ کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانے سے بھی جس سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے اس چھوٹے سے کام سے بھی آپ اس حمزاد کو خوراک دے کر مزید طاقتور کرتے ہیں جیسے ایک انسان کو جس کا فیزیکل وجود ہے کھانا کھانے سے اس کو طاقت ملتی ہے جس کے بعد یہ ہر جگہ موقع ملنے پر انسان کو گمراہی میں ڈال کر کفر پر ہی موت دلوا دیتا ہے مگر یہ صرف وسوسے ڈالنے تک ہی محدود رہتے ہیں یعنی جسمانی طور پر آپ سے کوئی غلط کام کروانے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کوئی کام کرنا نہ کرنا یہ سب آپ پر ہوتا ہے یہ بس آپ کو مشورہ دیتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے اندر حمزاد کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود پڑھ لے درجے کی گمراہی میں تھا یہ حمزاد یہ عربی زبان کے اندر کرین آپ کا ہمشکل ہوتا ہے اس کا نام چال ڈھال بات کرنے کا انداز آواز سب کچھ آپ جیسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ خود کو شیشے میں دیکھ رہے ہوں اور یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آپ تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جو دنیا کو نہیں پتا ہوتا آپ ایک لمحہ مرنے سے پہلے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ یہ جانتا ہوتا ہے جادوگر اور آمینین اپنے اسی حمزاد جن سے معایدہ کر کے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں لیکن اس ایگریمنٹ میں حمزاد جن ایسی ایسی شرطیں رکھتے ہیں جس کے اندر بظاہر انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دراصل یہ جادوگر آمینین کو نہ صرف کافر بنا دیتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کی تخلیق کی توہین بھی کروا دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک حمزاد اور آمین کے درمیان معایدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے سب جائز اور ناجائز کام کروں گا بدلے میں تمہیں پانی سے ہفتے میں چھے دن دور رہنا ہے اب بظاہر یہ اچھی اور آسان آفر نظر آتی ہے لیکن دیکھا جائے تو غور کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہفتے میں ایک دن بھی نکالنا ہے مقصد کہ اپنی زندگی کے 99% اس ہفتے کے اندر وہ بلکل نہ پاکی کی زندگی میں رہے گا نہ پاکی کی حالت میں رہے گا جب غسلے نہیں کرے گا تو پاک بھی نہیں رہے گا اور نہ نماز زدہ کرے گا یہی کفر کی حالت میں پشتاتا ہوا مر جائے گا کیونکہ یہ جنات شیطان خود کو انسان سے افضل اور بڑتر مخلوق سمجھتے ہیں جیسے ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آپ سے اس لئے یہ ہم ذات یا جن اس شخص کے ساتھ مہائدہ یا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا غلام نہیں بن رہا ہوتا مگر یہ جادوگر ان کے غلام بن کر ان کی ایسی توہینی امین شرطیں مان کر پوری انسانیت سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین کرواتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان شیعتین سے مدد مانگتے ہیں جو کہ سرسر شرک ہے اور کوئی سی بھی صورت میں ایسا گنات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ قابل معافی ہے یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے اور کرمانے والے کی کوئی بھی عبادت کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام کے اندر اس کی صرف ایک ہی سزا ہے وہ ہے سزائے موت جب کمزور عقیدے کے گمراہ مسلمان کسی عامل یا جادو کر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی والدہ یا آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں جو کہ پرسنل ہوتی ہیں یا صرف آپ کو ہی پتا ہوتی ہیں آپ بھی اختیار کے اٹھتے ہیں کہ بابا جی کو تو بہت سب کچھ پتا ہے بابا جی تو پہنچے ہوئے ہیں دراصل یہ شیطان کا چیلہ بہت بڑے فروڈی ہے جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لا رہا ہے کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جادو گر کا حمزاد جن یا کرین آپ سے بات کر کے آپ کی پرسنل باتیں معلوم کر لیتا ہے کیونکہ آپ کا حمزاد جن تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اسے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اسی لیے اگلی بار کبھی بھی کوئی آپ کی والدہ یا آپ کا نام پوچھے تو آپ سمجھ جائے گا کہ وہ جادو گر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے انسان کی موت کے بعد یہ حمزاد جن آزاد ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر باقی رہتا ہے اکثر لوگوں کو اسی انسان کی شکل میں نظر آنے لگ جاتا ہے تاکہ یہ انسان کو گمراہ کر سکی اور انسان یہ سمجھ لے کہ موت کے بعد زندگی کا کوئی وجود دراصل وجود ہی نہیں ہے اور انسان کی روح مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر ہی باقی رہتی ہے خاص طور پر کفار کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں آسانی سے بہکانا آسانے بنیزبت ایک مسلمان کی اور انہیں ایسے مشفرے دے سکتے ہیں جس سے نقصان صرف اور صرف انسان یا پوری انسانیت کا ہو یہ دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں مبارک کے ہر انسان چاہے تو اپنے حمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے کچھ مخصوص منتر اور مخصوص قرآن کی توہین آمیز آیات کو پڑھنے کے بعد یا ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنے کے بعد لیکن یاد رکھیں کہ شیطان روزے اول سے ہی انسانیت کا دشمن ہے اور شیطان سے معایدہ کرنے کے بعد آپ کو پشتاوے کے سیوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے شایاتین کو انسانوں پر مسلط نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ نیکی کی بدی کے درمیان اسے کھڑا کر کے راستہ دکھا کر اسے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے چاہے تو جس راستے کو اپنا لے مگر قیامت کے روز ہر چیز کا جواب دینا ہے جس طرح سے ہمارے اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں بلکل اسی طرح سے ہمزاد یا کرین کے بدلے میں انسان کی مدد کے لیے فرشتہ بھی بھیجا گیا ہے جو کہ ہمیشہ ہمزاد کی طرح انسان کے ساتھ رہتا ہے انسان کی مدد کرتا ہے یہ انسان کو اچھے کام کرنے کی اچھی سوچ پیدا کرتا ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں تو یہ اس فرشتے کی خوراک ہے جس سے وہ طاقتور ہو کر آپ کے اس ہمزاد کو کمزور کر دیتا ہے لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے اور ہمزاد یا کرین طاقتور ہو جائے تو یہ فرشتہ کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے عزمائش میں ڈال کر ایک واضح راستہ اپنے نبیوں کے ذریعے دکھا کر ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ یہ دیکھ سکے کہ کون بغیر دیکھیں ایمان لاتا ہے اور کون شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کے آخرت دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھتا ہے آخر میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھینکیو سو مچ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور جنہوں نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا نہیں بھولی گا تاکہ میری تمام اپ گیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ